اسلام علیکم میرے دوستو تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے محمد آفتاب اور آپ ہیں فارسپورٹ یوٹیوب چینل پہ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند کمپیوٹر کے متعلق ایسی حقائق بتائیں گے جن کا شاید ہی پہلے آپ کو پتا ہو جیسا کہ ہیکر ہر ماہ کتنے وائرسز بناتے ہیں اور وہ کون سا کمپیوٹر وائرس ہے جس کو بنانے میں 38 بلین ڈالر لگے اور کیا کسی ڈرائیو کی قیمت چالیس ہزار ڈالر بھی ہو سکتی ہے تو ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو بینہ دیر کی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر ایک پہلے کمپیوٹر کا بزن ستائی سٹنٹ سے زیادہ تھا اور اس کا نام یہ نیاک تھا اور اس نے ایک معمولی دنیا کا نپے فیصد کرنسی صرف کمپیوٹر پر موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ عالمی کرنسی کا صرف 10 فیصد اصل میں نکت ہے مطلب کے جیسے آن لائن بینکنگ ڈیابیٹ کارٹ آن لائن شاپنگ وغیرہ پہلا کمپیوٹر ماوس لکڑے سے بنا تھا ڈاگ آگ اینگل برٹ نے اسے 1964 میں انمنٹ کیا پہلے کمپیوٹرز میں مونیٹر یا ماوس نہیں تھا ان کے پاس سوچ اور بٹن تھے اور انہیں استعمال کرنا مشکل تھا جب مونیٹر ایجاد کر لیا گیا تو ایک سکرین پر موجود اشیاء کو کی بورڈ کے ذریعے منتخد کیا جاتا تھا ٹونڈ اینگل برٹ نے ایک لکٹیک ڈیوائس بنائی جو سکرین پر ایک اشارے کو ہدھر سے ادھر منتخد کر سکتی تھی اور چیزوں کو منتخد کر سکتی تھی اس کی شکل اور اس کے پیچھے سے نکلنے والی تار کی وجہ سے اسے ماوس کہا کرتا ہے اگران کہتا ہے کہ عورت کچھ کرنے سکتی پہلی کمپیوٹر پروگرامر ایک عورت ہی تھی اس کا نام ایڈا لونس تھا اور وہ انگلینڈ میں رہتی ہے جہاں اس نے بطور رازدان اور مصنف کام کیا سب سے بڑے کمپیوٹر برینڈ گاراج میں شروع ہوئے پیپل، مایکروسوٹ، ایمازون، گوگل اور ایچ پی کے لیے یہ سچ ہے لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے پر کم پلک چپکتے ہیں ایک آسٹل شخص ایک منٹ میں بیس بار پلک چپکتا ہے اور کمپیوٹر پر بیٹا شخص صرف ایک منٹ میں سات بار پلک چپکتا ہے ہیکرز ہر ماہ تقریباً چھ ہزار نئے وائرسز لکھتے ہیں یہ وائرسز آپریٹنگ سسٹم کے واسی انتخاب کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم وائرسز اور میلویر سے بچنا سیکھیں تاریخ کا سب سے مہنگا کمپیوٹر وائرس مائی ڈوم ہے اس وائرس کی لاغت کا تکمینہ 38 بلین ڈالر ہے اور یہ دوہزر چھے کے جنوری میں آیا تھا اہلی گیگر بر ڈرائیو کی قیمت چیزار ڈالر ہے یہ انہیں سوسی میں انمنٹ ہوئی اور اس کا وزن پانچ سو پچاس پاؤنڈ تھا یہ پورٹیبل ڈرائیو کے لیے کیسا ہے اور اس کا سائز ایک فری سے بھی زیادہ تھا کمپیوٹر جلد ہی بتانے کے قابل ہوگا کہ کتے کیا سوچے ہیں یہ کمپیوٹر ایک اسکونڈونین کمپنی کے زیر تعمیر ہے کمپیوٹر کے حقائق ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے کمپیوٹر نے حالیہ دہائیوں میں ایک طویل سفر تہہ کیا ہے اور یہ کمپیوٹر حقائق اس تبدیلی کے تمام عجیب جنگلی اور ناقابل یقین پہلوں کو ظاہر کرتے ہیں کمپیوٹر اور اس کے استعمال میں تیزی سے اور وسیع پیمانے پر دنیا بھر میں اضافہ ہوا وہ اپنی مختلف صلاحیتوں کی وجہ سے بہت سے کاموں سے نپٹنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ روز مرہ کی زندگی میں انسانی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے لہٰذا ان کا ہماری زندگی پر زیادہ اثر ہے ہماری زندگی پر کمپیوٹر کے استعمال کے سرات واضح طور پر پیسے وقت اور کوشش کی بجت کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں انسانی زندگی میں کمپیوٹر کی مداخلت کی گہرائی کو سمجھنے کے لئے واصلات تعلیم آفیت کے سہولیات اور سیر کی دیکھ بال کے شعبوں میں ہونے والی پیش رفتوں پر ایک نظر ڈالیں موسیقی موسیقی